اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ کما یلیقو بجلالی الحمدللہ کما یلیقو بشالی ناظرین آج بہت اہم مسئلہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں قضاء عمری کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن بیس رکعت نماز اگر پڑھ لی جائے تو آپ کی گزشتہ زندگی میں جتنی فرض نمازیں آپ سے رہ گئی ہیں ان تمام کا کفارہ یہ جمعہ کے دن پڑھنے والے بیس رکعت نماز ادا کر دے گی یہ تصور ہمیں سوشل میڈیا ویب سائٹس پر مختلف میسجس کی صورت میں مختلف پوسٹوں کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس تصور کو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے کیونکہ دین اسلام کے اندر ہم نے خود سے منگھڑت بات جو ہمارے لیے بظاہر آسان لگتی ہے اپنانے کی برپور کوشش کی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو دین اسلام کی تعلیمات کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ رمضان کے آخری جمعہ کے روز بیس رکعت نماز اگر پڑھ لیتے ہیں تو گزشتہ زندگی کی تمام جو آپ کی نمازیں آپ سے قضا ہو گئی ہیں وہ آپ کی ادا ہو جائیں گی اور آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا دین اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ملتا اب دیکھتی ہیں کہ چاروں عائمہ جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں جن کی فقہ پر اکثریت کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے ان کا اس قضائے عمری کے حوالے سے کیا موقف ہے تو ناظرین اہل سنت والجماعت کے چاروں عائمہ کا یہ موقف ہے کہ جو نمازیں انسان کی فرض انسان کی نمازیں رہ جاتی ہیں اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتی جب تک ان کو قضا نہ کر لیا جائے فرض کریں آپ کی اگر زندگی میں فرض نمازیں کافی زیادہ رہ گئی ہیں تو آپ نے اب ان کو قضا کر کے پڑھنا لازمی ہے اہل سنت والجماعت کے چاروں عائمہ کے نزدیک یہی موقف ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی بندے کی فرض نمازیں رہ گئی ہیں اب وہ اس کو قضا کرے لازمی طور پر اور فرمایا کہ وہ بندہ جس کی فرض نمازیں رہتی ہیں وہ قضا کرے لیکن جو مجودہ سنتیں ہیں سنت موقعہ ہے وطر ہے اور سنت غیر موقعہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کو چھوڑ کر وہ اپنی پہلے قضا نمازیں پوری کریں امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جس کے اوپر اتنا سخت موقف ہے اس کے علاوہ امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے فرض نمازیں رہ گئی ہیں اب وہ توبہ اور استغفار کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب سارے زندگی میں کوئی نماز جو انا وہ قضا نہیں کروں گا پڑھوں گا تو امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ اس کو قضا عمری کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد رکھیں چاروں امہ جو اہل سنت والجباد کے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ انسان کی جو نمازیں رہ گئی ہیں فرض نمازیں ان کو قضا کرنا ضروری ہے جمعت الودا کے دن کسی قسم کے آپ بیس کیا چالیس کیا سو بھی نوافل پڑھ لیں گے تو آپ کی جو نمازیں گزشتہ رہتی ہیں وہ آپ کے اوپر لازمی ہے اس کا قضا کرنا وہ نوافل پڑھنے سے کبھی بھی آپ کے اوپر سے اس کا جو ہے نا وہ معافی اس کی نہیں ہوگی یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے تو ناظرین ہمیں یہ چاہئے کہ ہم دین اسلام کی صحیح تعلیمات کی اوپر عمل کریں یہ نہ دیکھیں کہ من گھڑک باتیں جو دین اسلام کے اندر لوگ پیدا کر رہے ہیں ہم اس کو اپنا لیں گے خدارہ ایسا ہرگز مت کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس شخص نے میری طرف منصوب کر کے ایسی کوئی بات کہی کہ جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو خدارہ ایسے میسیجز ایسی ویڈیوز ایسی پوسٹیں سوشل میڈیا پر یا مختلف پریڈ فارم پر ہرگز جو ہے نا وہ آپ آگے شیئر نہ کیجئے رب العالمین کی ذات سے ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کی اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین